ایک بادشاہ کے پاس بارہ انچ کا گوڑا تھا ایک دن بزیر نے پوچھے لیا کہ حضور ایسی نادر چیز کہاں سے ملی بادشاہ نے کہا کہ فلا فلا قبرستان میں بڑے درخت کے ساتھ ایک بزرگ ہیں ہم سے جو بھی وہ مل جاتا ہے لیکن بس ایک مراد مانگنے کی جادت ہوتی ہے اور وہ بزرگ تھوڑا سا اونچہ سنتے ہیں بزیر نے سوچا بادشاہ لوگ تو آدھے پاگر ہوتے ہیں گرے ہوتے ہیں میں تو وہاں پر جا کر کوئی کام کی چیز مانگوں گا وہ گیا اور بڑی ہی آجی سے بزرگ سے عرض کی کہ چناب ایک بوری ہیرے کی نوازی فرما لے بزرگ نے دھوا دی اور اسی وقت گیت سے ایک بوری آ گئی وزیر بڑا خوش ہوا لیکن جب بوری کھولنی تو بہت چیخا کہ مانگا ہیرہ اور مل گیا زیرہ مراد بھی صرف ایک ہی مانگنے کی جادت تھی لہذا وزیر بادشاہ کے پاس پہنچا اور بولا جہاں پناہ پیرا مانگا مگر بڑی بابا کی کمزور سنائی کی وجہ سے بیڑا گرگ ہو گیا بوری زیرے کی ڈے دی بادشاہ نے تھنڈی آہ پڑی اور اسے گھوٹے ہوئے بولا تو تیرا کیا خیال ہے کہ میں نے بارہ ہنچ کا گھوڑا مانگا ہوگا موسیقی ایت کے یام دیو نے ایک جیب کترہ ایک شخص تک جیب کٹنے لگا کہ ایک شخص نے اسے جیب کٹے ہوئے پکڑ لیا آدمی نے اس سے کہا تمہیں شرم نہیں آتی تمہیں میری جیب کٹ رہی ہو آگے سے جیب کترہ بولا اری شرم تو تمہیں آنی چاہیے اتنا مہنگا زود پہنا ہوا ہے مگر جیل میں ایک رپیا تک بھی نہیں ایک لڑکی نے بزار میں سے جاتے بھی اپنی گرل فرنڈ کے پیچھے نمی نہیں دے اس کی گرل فرنڈ بڑے گسی کے ساتھ اس کی طرف مڑی اور کہا کیا تو مندے ہو تمہیں دکھائی نہیں دیتا اس کے بائی پرنڈ نے کہا کیوں کیا ہوا آج بہوچے لارہے ہو آگے سے اس کی گرل فرنڈ نے کہا آری اندے اجے سگی جاگا با نہیں گا